بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کو میڈیکل ایڈوکیشن کے بارے میں چند چیزیں بتانے لگے ہیں کیونکہ آج یہ بائیسویں صدی چل رہی ہے اس میں جدید چیزیں سامنے آگئی ہیں جدید تحقیق سامنے آئی ہے میڈیسن کے بزنس کو دیکھیں تو اس میں بہت سی میڈیسن ایسی آگئی ہیں جن کا ابھی ہمیں علم نہیں ہوا ابھی ڈاکٹرز بہت سارے اس سے لا علم ہیں تو نئی نئی تحقیق آ رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر لیکن مریضوں کی کنڈیشن وہی ہے جو لوگ پرانے ہیں آنپڑ ہیں بچارے وہ ڈاکٹروں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں میڈیسن کے دھوکے میں آ جاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ میڈیسن ہمیں کس طریقے سے استعمال کرنی چاہیے یہ ہمارے لئے کتنی فائدہ مند ہے کتنی نقصان دے ہے کون سی میڈیسن اچھی ہے کون سی میڈیسن اچھی نہیں ہے یہ چیزیں ساری درپیش ہیں تو میرا اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ میں سب لوگوں کو یہ مشورہ دوں کہ جو لڑکے میٹرک پاس ہیں یا میٹرک کر رہے ہیں یا میٹرک سے آگے چلے گئے ہیں تو وہ کم از کم گرمیوں کی چھٹیوں میں لازمی کسی میڈیک سٹور کسی ڈاکٹر کے پاس کسی ہفتال میں تین مہینے یا دو مہینے کم از کم لازمی کام کریں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ میڈیسن یہ اچھی میڈیسن کون سی ہیں یعنی کون سی استعمال کرائی جائے ان کے لئے مشورہ یہی ہے کہ وہ تھوڑی سی عدویات کی پہچان کر لیں گے ان کو پتا چل جائے کہ عدویات استعمال کیسے کرنی ہے اور عدویات کی پہچان کیا ہے اس کے لئے یہ ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی گوشت گزار کر دوں کہ بہت سی قسموں کی میڈیسن مارکٹ میں آ چکی ہے کمپنیاں بہت زیادہ ہیں ایک ہی دباہ بہت سی کمپنیوں نے بنا لی ہے کسی کی کوالٹی اچھی ہے کسی کی تھوڑی سی کم ہے لیکن دعویہ یہی ہے سبکہ کہ یہ اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہی ہے کہ فرض کر لیں کہ نووی ڈیٹ یعنی سپرو فلاکسسین دوائی پانچ سو میلی گرام میں اکتیس روپے کی اس وقت اس کا ریٹ ہے لیکن سپرو فلاکسسین میں آپ کو پانچ روپے کی بھی مل رہی ہے اور سپرو فلاکسسین میں آپ کو پچاس روپے کی بھی سپراکسین بھی ہے تقریبا بونے یعنی ساڑھے سنتالی روپے کی اس کا ریٹ ہے تو میڈیک سٹور پر یا کسی ڈاکٹر کے پاس کام کرنے سے کم از کم یہ تو پتا چل جائے کہ ہمیں کون سے دوائی استعمال کرنے چاہیے اگر آپ مریض کو کسی کو چیک کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر صاحب نسکہ لکھ دیتے ہیں آج کال میڈیکل ریپ سوی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی ریکواریمنٹ رکھتے ہیں کہ یہ میری میڈیسن لکھیں آپ میری میڈیسن لکھیں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر نسکہ لکھوانے کے بعد اسی سالٹ کی کسی اچھی کمپنی میں دباہ خریدیں گے اور اپنے گھر میں استعمال کروا سکیں گے مریضوں کو اس طرح مریضوں کو بھی فیدہ ہوگا اگر فرض کر لو وہ کسی عام کمپنی کی دباہ خریدتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتاؤ کہ اس کا ریٹ کم ہے وہ اتنی پیسے دے گا آپ کا سرمایہ ضائع نہیں ہوگا آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوگا اور آپ اچھا علاج حاصل کر سکیں گے تھوڑے پیسوں میں تو یہ میرا مشورہ جو آپ کے لئے بتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یا جو سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں گرمیوں کی چھوٹیوں میں ضرور کسی نہ کسی میڈیکل سٹور پر کسی ڈاکٹر کے پاس ضرور یہ ٹائم لگایا کریں تاکہ آپ کو عذبیات کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو سکیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو تین مہینے آپ نے کام کی اور آپ جا کے ڈاکٹر بن کے بیٹھ جائیں یہ کبھی نہ کریں ہمیشہ اپنے مریضوں کو ڈاکٹر کو چیک کریں ایم بی بیس ڈاکٹر کو چیک کرویں اس سے نسخہ لکھویں لیکن صرف دوائیوں کی پہچان کیلئے آپ کو علم ہونا چاہیے تاکہ آپ کسی دھوکے میں نہ آسکیں ابھی آپ کو دعا تو دیئے ویس روپے کی اور آپ کا بل بنا دیئے چار سو روپے کا پانچ سو روپے کا تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میری دعا کتنے کیا اور میرا بل کتنا ہونا چاہیے تھا یہ اس کے لئے آپ کی اگاہی ضروری ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی کے دھوکے میں نہ آسکے تو عدویات کی پہچان اس کے بعد اس کی کوالٹی کو کنٹرول کرنا یہ بھی اس میں لازمی ہے کہ اس کا دوائی کا درجہ رارت کیا ہے کس درجہ رارت پر رکھی جائے گھر میں کوئی تھنڈی جگہ ہے فریج ہے نہیں ہے تو کون سی جگہ تھنڈی ہے جہاں کسی شاپر میں ڈال کر جہاں پانی بگرہ گھڑے بگرہ تھنڈی جہاؤں میں رکھے ہوتے ہیں تھنڈی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کسی شاپر میں رکھ کے بھی دوائی رکھی جا سکتی ہے دھوپ سے بچایا جائے گرمی سے بچایا جائے اگر فریج ہے گھر میں تو اس میں رکھی جائے اگر اپنے گھر میں فریج نہیں ہے تو کسی پڑوسی کے گھر میں فریج میں رکھ دی جائے دوائی یعنی دوائی بھی اچھی ہو دوائی مناسب بھی ہو آپ کے استعمال کے قابل ہو اور اس کو ٹمپریچر کنٹرول میں رکھا جائے یہ چیزیں ضروری ہیں آپ کے لیے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند دیئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اسی کے حوالے سے میرا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ انشاءاللہ ایندہ ایسی ہی آپ کو ویڈیوز ضرور بنا کے دکھائیں گے اور آپ سے رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ و سلام